بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب میزے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چکن پوکڑا کی بہت ہی زبردست اور آسان سی ریسپی جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ رمضان کی آمد ہے اور پوکڑے جو ہیں وہ رمضان کا مینہ ایٹرپ ہیں ہر کسی کا جی چاہتا ہے کہ ڈیلی پوکڑے بنیں اور اگر اس میں ورائٹی ہو تو پھر کھانے میں اور بھی مزا آتا ہے تو چلیں اسے بنانا شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں چکن پوکڑا کے لیے کن کی چیزوں کی ضرورت ہے یہاں پہ سب سے پہلے میں نے لیا ہے چکن تقریباً ایک پاو کے قریب ہے یہ 250 گرامز ہے اسے باریک باریک سٹپس میں کٹ لیا ہے میں نے اب اس کے ساتھ یہ ایک میڈیم سا اس کا پیاز اس میں ڈال دیں گے اور لسن اور ریدر کو باریک کٹ کے تقریباً ایک چھوٹی چمچ وہ اس میں چلی جائے گی اس کے ساتھ اس میں لال مرز کا پاودر ایک ٹی سپون یہاں میں ڈال رہی ہوں آپ اپنے مرز کے ساتھ سے ڈال سکتے ہیں سکر دھنیا اس کا ایک چھوڑا چمچ دو چھوٹکی اس میں حل دی جائے گی کلر کے لیے نمک اس میں ہس پہ ضرورت میں نے یہاں پہ ون ٹی سپون ڈالا ہے اس کے علاوہ تک میں دو چھوٹکی اجوان جائے گی اس میں اور ایک لیمون کا جوس نکال کے بڑے سائز کا وہ اس میں ڈال دی ہے میں نے اور ایک بڑا کب بھر کے اس میں میں نے دھنیا اور پدینہ وہ ڈال ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے ساتھ اس میں ہری مرچے جائیں گی اور سویا سوز ایک ٹی سپون اس میں شامل کریں گی اس کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے ہاتھوں کے ساتھ کریں گے تو بہت اچھی سی اس کی مکسنگ ہوگی اور کوشش کریں گے جو چکن ہے اس کو کھول کے سارے مسالے کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس کر دیں اب یہاں پہ دیکھے بھر ایک کب کے قریب میں نے بیسن لیا ہے اس کو چھان گے اس میں دیکھے میں ون فورٹ ٹی سپون میں نے بیکنگ سوڈا ڈال دیا یہ دو چھٹکی بھر کے اس میں میٹا سوڈا ڈالیں گے اور پھر تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے اس کے اندر ایک ٹھک سا بیسٹ بنا لیں گے اس میں اچھا پانی یہاں پہ میں کب کے ساتھ آپ کو ناپ کے نہیں بتاؤں گی کیونکہ اس طرح سے جب کبھی اکثر لوگ بنا رہے ہوتے ہیں تو ان سے وہ اگر وہی پانی ایڈ کر کے بناتے ہیں تو وہ پھر جو ہوتا ہے بیٹر وغیرہ وہ خراب ہو جاتا ہے تو اگر اس طریقے سے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں شامل کریں گے تو آپ کے لئے بہت آسانی ہوگی اب یہ تھا ہمارا جو بیسن تھا اس کا پیسٹ ہم اس میں شامل کر دیں گے چکن کے ساتھ اور اس کے ساتھ اس کی میکسنگ کریں گے ہم اور وہ بھی ہاتھوں کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے جو بیسن ہے وہ بلکل بھی رنی نہیں تھا ایک اچھا سا تھیک سا پیس اس کا بناوا تھا چھپک رہا تھا ہاتھوں کے ساتھ اسی امیزک کے ساتھ آپ کو اچھو سا اس کو ہاتھوں کے ساتھ میکس کرنا ہے اور اس میں بلکل بھی لیکوڈ نہیں ہے اور اس کے بعد یہ ایسا ہی رہ گا تو پکوڑے آپ کے بہت ہی اچھے بنیں گے ہاتھوں سے میکس کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ چکن اور جو مسالے ہیں وہ سارے آرام سے کھل کے بیسن کے ساتھ ایک جان ہو جائیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ چکن ایک جگہ پہ یا مسالہ ایک جگہ پہ کٹھا نہیں ہوگا اب یہاں پہ ککی کول کو میں نے گرم کر لیا ہے اور میڈیم آنچ ہے اس کی اب میں اس میں ہاتھوں کے ساتھ پکوڑے اس میں شامل کروں گی تو بہت ہی اچھی شیپ آئے گی پکوڑوں کی اور بہت ہی بیلنسٹ پکوڑے بنیں گے جب مجھ کے ساتھ اگر ڈالیں گے تو وہ کہیں پہ چکن جو ہے وہ آتا ہے اور کہیں پہ نہیں آتا تو ہاتھ سے آپ ڈالیں گے تو بہت ہی پرفیکٹ لک بھی آئے گی اور پکوڑے بھی بہت اچھے بنیں گے تو ایک سائٹ سے جب یہ گولڈن پراؤن ہو جائیں گے تو ان کی سائٹ ہم چینج کر لیں گے دھیان رکھنے آپ نے کہ آج بلکل بھی تیز نہ ہو کیونکہ ایک دم سے جو بیسن ہے وہ جل جائے گا اور اندر جو ہمیز ہے وہ پھر کچھا رہ جائے گا تو پکوڑے بلکل بھی کرنچی نہیں بنیں گے اس کے لئے کہ بہت ہی منٹ لگے ہیں ایک سائٹ سے گولڈن ہونے میں پکوڑا کا بہت ہی پرفیکٹ سا کلر آ چکا ہے اس سے زیادہ دار کریں گے تو دیکھنے میں بھی اچھے ہیں نہیں لگیں گے پکوڑے اب انہیں نکال لیں گے ہم لوگ باہر اور ٹیشو پیپر پر نکالیں تاکہ یہ جو ہے ایکسٹر تیل ہے وہ اس میں سے نکل جائے تو اب یہ سرف کرنے کے بلکل تیار ہیں امید ہے آپ کو ضرور پسند آئیں گے اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اس رمضان میں اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا ملیں گے نیکسٹ ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ تو تب تک کے لئے اللہ حافظ